ہونے والی ہے میچ سٹارٹ بہت بڑا میچ بسم اللہ الرحمن الرحیم فینل میں پہنچی ہیں تو آج کا یہ فینل اکرم بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور دانش بھائی ہے اکرم بھائی ہے تو دانش بھائی کی بہت بڑی قیمتی وکٹ ہوگی اگر سندھ سٹار جلدی نکالتے ہیں بھائی ہے تو سیونٹی تھرٹی رہ جائے گا گیم دیکھتے ہیں سندھ سٹار پہلے بیٹنگ تو ملی اب دیکھتے ہیں کتنا ٹارگٹ کھڑا کرتے ہیں اکرم بھائی بھی آج آئے ہوئے ہیں کرکیٹ لور ہیں آج خصوصی طور پہ آئے ہیں فائنل کو کور کرنے کے لیے دانش دانی سب کلاڑیوں کی نظریں دانش کے اوپر ہیں بھائی دانش بھائی ہے فائنل ہو رہا ہے اور آپ کی دین فائنل میں پہنچی تو میرا ایک سوال ہے جس کا جواب دینا ہے کہ دونوں ٹیموں کی اگر بات کی جائے تو دونوں ٹیموں میں اچھے اچھے پلیئر ہیں اور سندھ سٹار میں آپ کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بولنگ اچھی ہے یہ ہوتے ہے بسم اللہ رقمان رہیم دلن اچھی ہے کہ پچھلے دھو میڈ ایک میڈ میں بھائی چیز چکے ہوں کہ دلائیں بھائی آج کہ ان کو بھائی لیے چاہت لیا گیا اور اللہ قالی کرنا بھائی بہت کرتے کھ گزیو دیکھیں یارسکر ہے بھائی بھائی جان لائف پہ آ رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آج کیا پلیننگ لے گیا ہے فائنل زیدنے کیلئے پلیننگ یہ ہے کہ شروع میں جو اپنر ہیں ان کو جلدی ہوتے ہیں اور کم ٹارگیٹ پر موض کرو گے چیسنگ پہ رہا ہوتا ہے کہ مشکل بھی آ سکتی ہوگی شروع کے اپنر آگا پر پیشن لے لے تو پھر چیسنگ پہ مشکل ہوگی بلکل اور یہاں پر اسٹین کے گفتان ہے بھائی تو آپ لائف پہ آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ آج کیا سوچ کے آئے ہیں بھائی جان لائف پہ آ رہے ہیں بھائی جان لائف پہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوئی ہے کہ فائنل زیدیں گے اور سکرین لابا لابتر کرے گا اور جیسے حساب سے میرے پاس بھولرے اور ریسنے رہے ماشاءاللہ بھائی جان لائف پہ آ رہے ہیں بھائی جان لائف پہ رکھی ہے تو ادھر آجائے بھائی اور سوری دانش میں لیٹ ہو گیا دانش کو سلام دو والیکم سلام والیکم سلام علیکم سلام بھائی جی ادھر سنیے گا لکمیر بھائی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹورنمیٹ کے فائنل بھائی جان لائف پہ آ رہے ہیں بھائی جان لائف پہ آ رکھتا ہوں بچ نہیں ہے دوروٹی میں اچھی ہے ماشاءاللہ دوروٹی میں مہرک کی فینل پہ پہنچی ہے ابھی سینل کا ریزرٹ پارٹی ہے کیونکہ سمیچ میں اچھا مام دے گا اچھا آپ کے بارے میں ایک گلہ ہے سب کو کہ آپ کچھے کے علاوہ نہیں کرتے تو یہ گلہ کب پور ہے یہ گلہ دی ہے میرے خواہد میں کیونکہ میرے میچز ہوتے ہیں جار دار کچھے پہ ہیں بھائی پہ کم کھلتے ہیں کوئی ٹیم نہیں ہوتا تھا لیکن عوام جو آپ کے چاہنے والے آپ اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور نمبر ون بیسٹ میں بھی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ سی میڈ وکٹ پہ کھیلیں جی جی سی میڈ وکٹ پہ ضرور کھیلوں گا میرے میچز بھی ہوتے ہیں میرے میچز بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ سی میڈ وکٹ پہ کھیلوں گا میچز جاں ہوں گے وہاں بھی کھیلوں گے بالکل اور تینکیو لکمیر بھائی یہ ہے میرے ساتھ ایک عزار خان جو کہ سندھ اسٹار کی جانب سے آنلی بندے آئے ہیں یہاں پہ کیمرے کے سامنے تو آج آپ اپنی ٹیم کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فائنل جی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمنی انشاءاللہ آپ کو سندھ اسٹار میں بہت طاقت ہے یہ کہ آپ کو فائنل کا تریشہ نہیں لینا ہے پوزیٹیو کھیلنا ہے اور فائٹنگ اس طرح سے کھیلنا ہے آخری گل تک جانا ہے یقیناً جو بہتر کھیلے گا وہ ہی جیتے گا آج تو یقیناً کی کمی ہے یعنی کہ امید علی کی بھی کمی ہمیں ضرور یاد آ رہی ہوگی امید علی کی بہت زیادہ کمی ہوگی کائچاکنگ کو کیونکہ وہ بہت اچھے حال رہوں جو رہے ہیں ہٹے کبر کر کے ہاتھ ایڈر بیٹس لے ہیں تو فائنل مقابلہ یہاں اسے سمجھو کہ مقابلہ ہوں امید علی کو آپ بس کر رہے ہیں امید علی کو میں بس کر رہا ہوں امید علی کو میں بس کر رہا ہوں امید علی تو تینکیو بھائی ملکم بیک ٹو کمینٹی ووکس تو آج آپ کو بتاتا چلوں آج کا میچ سندسٹر کے اپنر بلے باز صدام اور اس کا ساتھ دیں گے مجینوں مجینوں کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں آج ان کو کافی اچھی بیٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ فائنل میچ ہے جو بھی جیتے گا وہ ٹرافی کا حق دار ہوگا اور بینر ہوں گے یہاں پر اور یہاں پر دانج دانی بھی موجود ہیں کیونکہ کافی اچھے اسٹارٹ دے رہے ہیں آپ دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم بلے بازی جیتی ہے یہاں پر کون سی ٹیم اچھی بلے بازی کرتی ہے لیکن لکمیر کو سلام دو آپ کو سلام دے رہا ہے امام صاحب والے کو سلام اور سات عور کا میچے تو زیادہ سے زیادہ رنس کرنے ہوں گے کیونکہ وہاں سے بہت بڑی سائٹ ہے دانج دانی ہے روشن ڈینجر مین ہے جو بھی میری یہ بھائی سن رہے ہیں یا لائب دیکھنے تو یہ آپ کو بتا تھا کیونکہ میرا چناب کرکٹ ایک ایڈمی والا فیس بک ہے پہ چکا ہے تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ چناب سپورٹس کو خوالہ کریں اور لائب کریں کیونکہ اب آنے والے تمام میچز اسی پہ لائب ہوں گے اور آج کے اپنر پلے پاس مجنو اور اس کا ساتھ دیں گے سادام تھوڑی دیر میں بہت بڑا مقابلہ یہاں پہ اسٹارٹ ہونے والا ہے تمام فرنس میں رکیس کرتا ہوں گے لائب کریں شیئر کریں میرے پیجرے کو اپنی اپنی ٹائم لائن پر شیئر کریں اور آگے آگے پہنچائیں لوکل ٹینل کو پوری دنیا میں پہنچائیں تو پہلا آور کرنے کے لیے یقیناً آئیں گے حمزہ بنکش تو پہلا آئیں گے امیرنگ پہ یہاں پہ ڈسائیڈ ہوتے ہوئے کہ فائنال مقابلہ امام حضرت کہتا ہے یقیناً بالکل یقیناً آج نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ ذاتی مسروفیات کی وجہ سے کراچی چھوڑ کر گاؤں چلے گئے تھے لڑکانہ سننے میں آئی ہے کہ ذراعہ کے مطابق کہ وہ لڑکانہ جا چکے ہیں ابھی تک تو یہاں پر پانے نا نیوٹرل امپائر کھڑے ہوں گے یہاں پہ ایک فاروق اور ایک مجاہد بھائی پہلی گیند کے لیے سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں مجن ورف مجنو بہت بڑا مقابلہ تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہونے والا ہے دانش کو بولو اس دن والی بیٹنگ کرنا بلکل دانش بھائی مجھے بھی یاد ہے کہ ہمزہ بنگش ہمزہ بنگش آئے ہیں بولنگ کرنے کے لیے تو سامنا کریں گے مجن ورف مجنو یہ کفی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں دیکھا جائے تو انہوں نے جوتا بھی نہیں پینا ہوا پہلی گیند دوٹ سے سٹارٹ کیا ہے بہت بڑا فائنل بی پیل ٹورنمنٹ دوہزار بائیس کا پہلی گیند دوٹ پہلی گیند دوٹ کرا چکے ہیں اب دوسری گیند پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک بار پھر دوٹ سے ہوئے اس بار سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں ایک اور ڈوٹ ڈیلیوری بہت اچھی بول یہاں پہ کٹ کیا تھا لیکن بولر اور بیٹسمن اور بولر کے ترمین کوئی ملکہ دیں یوں کہ یہاں پر دوٹ بول ایک بار پھر سامنا کریں گے اس بار کھیل دیا ہے کیجی ویڈر کے لیے کوئی موقع نہیں بول جائے گا مجنوں کی طرف سے آتے ہی شاندار بہت عالی سٹروک ایک بار پھر چھاٹا بھی بھی بھما دیا وائد موجود لونگ کے سی وائد کے لیے روک نہیں پائیں گے ایک اور چوکا تینوں میں میں کمینٹری اپنی کروں گا بہت ایک بھولو نینم سامنا کریں گے مجنوں بہت بار گینٹ امپائر کا اشارہ وائیڈ بول اچھا ہے سٹارٹ پوزیٹیو سٹارٹ لے چکے ہیں یہاں پہ مجنہ سامنا کریں گے ایک بار پھر مجنوں ایک ساڑ کی گینٹری نکال بیا فیلڈر موجود ہے وہاں پہ شاید بہت ہی عالی فیلڈنگ فیصلہ اٹل فیصلہ آئے تو ہم پہ آئے کے فیصلے سے ناخف خصوصاً دانش اور علاو بھی ہو گیا اور وائیڈ بول کا بھی اشارہ تو یہاں پر ایک رنگز سنڈر سٹارٹ کے خاتم میں ضرور آئے گا تو تو ایک بار پھر سامنا کریں گے ایک بار پھر ساتام حمزہ بنگش آئے بہت بار کے اند بہت ہی اسٹریڈیجی کے ساتھ بولن کر رہے ہیں حمزہ بنگش چی بلکل اور اگر بات کر رہے ہیں روم نہیں دے رہے ہیں بار کر رہے ہیں کہ ایج نکالے ایج کے آؤٹ کریں سادام کو چی بلکل اور اگر بات کریں آج کے میچ کی تو حمزہ ایک بہترین بولر ہے اور انہیں وہ ہی کرنا ہوگا جس کے لیے وہ لائے گے ہیں ایک کی کول ہے ایک رنگز ضرور ملے گا اور یہاں پر آؤٹ ہو سکتے ہیں مگر رن آؤٹ کا کٹرہ مگر ناکہ آؤٹ جلتی کرنی نہیں ہوگی آرام سے کرنا ہوگا اگر اپائر کا اشارہ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کیا ہے تو پہلے ایور کا افتتام ہو چکا ہے اسکور کے لیے اسکورر سے رابطہ کریں گے 15 رنگز کا پہلا آور آ چکا ہے سندھ سٹار کی طرف سے مجنہ اور سادام لے چکے ہیں اگر بات کیجئے 15 رنز کی تو بہت بڑا ٹارگٹ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے میکسمم 120 رنز بنانے کی کوشش ضرور کرے گی سندھ سٹار کی ٹی تو یہاں پر اگر بات کریں گے کہ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں انیس بولنگ کے لیے تو یہ کس طرح لگ رہا ہے آپ کو یہ اس کو لانا جی بلکل انیس یہاں پہ آکے بھی موجود تھا لیکن انیس کا فیصلہ گفتان نے کچھ سوچ کے ہی لیا ہوگا بولنگ کے نشان پہ تیار آنی سامنا کریں گے صدام گینکی سواغت کر دیا چکے کے ساتھ پہلا چکا صدام کا سندھ سٹار کیٹی بیوٹیفل سٹروپ سلوٹ نے گینک اور گئی بانڈری کے باہر ایک بار پھر اچھی بول اور ایک رن ضرور ملے گا ایک رن آسانی کے ساتھ مل جائے گا دوسرے رن کے لیے تیزی کرنا چاہتے ہیں مجھنوں ستام نے رکھنے کا اشارہ کیا ایک رن اور تانش کافی چلاک کیپروں میں سے ایک ہیں اور کافی سمجھاتے ہوئے بولر کو اور دونوں ٹیموں پہ پریشر ضرور ہے آج دیکھیں جس طرح کی یعنی کہ سٹرائجوری بنا رہے ہیں کہ وکڑ پہ نہیں جاری دونوں ٹیمیں اب دیکھیں ایک بی بولر نے وکڑ میں بول نہیں کی ابھی پہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں پلان کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں کہ ان کو بار کھلانا ہے شاید گیاچہ کی جانب سے میس فیلڈنگ کا مظاہرہ اور دو رنس بنے اس طرح کی فیلڈنگ فائنل میں تو یقینی طور پر نہیں چلے گی جی آکرم بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں انگلی گین پر دیکھتے ہیں انیس بجنا کو سلوٹ میں گین ٹائچ آؤٹ ہونے کا خطرہ دانش گین کے نیچے اور آؤٹ سندھو سٹار کو بہت بڑا نفصان بجنا آؤٹ ہوں کے جاتے ہوئے پہلی وکیٹ یہاں پہ بہت ہی اسٹریڈیٹی کے ساتھ بولنگ کرتے ہوئے انیس بلکل انیس کا جو فیصلہ تھا یقینی طور پر اچھا فیصلہ تھا اور اب آئے ہیں بی بی اور خصوصاً ہزار بھائی کی بات کی جائے تھوڑی دیر میں یہ فیلڈنگ میں بھی نظر ہوں گے اور میرے خیال میں پکے کیپر بھی نہیں اگر ابھی کیا ہے کہ اکرم بھائی میں ہمارے پاس وکیٹ کیپر موجود ہے تو ابھی میں خود نہیں کرتا ہوں کیونکہ سادام بھائی اچھی وکیٹ کیپنگ کرتے ہیں بلکل بلکل میں خود ہم سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ سے لوگ سیکھیں آپ کسی سے کیا سیکھیں گے بارال آپ دانش کو ضرور سکھانا ہوگا دو تین چیزیں ایسی ہیں دانش بھائی جو آپ کو سکھانا ہوگا کیونکہ آپ ایکسپیرینس مین ہیں دانش بھائی ایک بات خوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا بولا بہرحال دانش ڈا گریٹ بہت اچھا کیج پکڑا ون ڈاون پہ آ چکے ہیں یہاں پہ بہت ہی ڈینجرس کلاری شمشیر ورف بیبی سامنا کریں گے کاری انیس کا دیکھتے ہیں کاری انیس کیسے بول کرتے ہیں آئے بہت بار گیند ایمپائر کا کوئی اشارہ نہیں ایک اور ڈاون بول تو یہاں پر ایمپائر نے کوئی بھی اشارہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ڈاون بول ایک مطلب ہے انیس پلٹاس گیند ایمپائر کا اشارہ نو بالا چکا ہے اگلی گیند اور اگر بات کر رہے تھے اس وقت ڈانش کی تو اس سائیڈ میں بھی بیبی یعنی کہ اگر بیبی بیبی نے اگر تین اور کھیل لی ہے تو یقینی طور پر میچ کا مکہ بھی بدل دیتا ہے تو یہاں پہ بیس او بیس کا جو ہوتا ہے تو اس میچز میں پریشر ہوتا ہے اور ایمپائرنگ پہ کافی زیادہ پریچر ہوتا ہے خصوصا ہوتا ہے اگر روک نہیں پائیں گے ایک اور چھتا صدام کا یو بیوٹی کمال کی بلے بازی اچھا تو یہاں پہ اور کا اختتام اور کے اختتام کے بعد رہیل ہمیں اور کے اختتام میں آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ کمنٹری میں چھوٹ چکے ہیں لکھ میر بھائی اگر اس سے بات کریں گے تو ہر کے اختتام پہ سکور پوچھیں گے سکورر سے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے تو لکھ میر بھائی آپ کیا کہتے ہیں ابھی ایک ورکٹ گھر چکی ہے سندھو سٹار کی ایک ورکٹ گھر گیا میرے خال میں کیونکہ تیسرا یہ ور چلتا تھا تو سکور اچھا ہے دوسرا ور چلتا تھا سکور اچھا نکلا ہوا ہے غلط اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی سکور اچھا نکلے گا مجھے بھائی شوہر بھائیھیں تو پانچ آر بھائی ہیں ابھی بھی سکور مجھے بھائی اگر ورکٹ ہاں کرنا مسئلہ دوسرا بنگا شاہر ضرورت نہیں مجھے بنگا شاہر نو مجھے 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 بانگش بانگش ہے تو حمزہ بہت ہی اچھے بولر ہیں اور یہاں پر بہت اچھے فیلٹروں میں شمار ہوتا ہے تو دو رن آج مزید آ چکے ہیں دو آور میں آپ کو میں بتاتا چلوں دو آور میں تینتیس رنس جو ہے سنٹوشٹہ اور بنا چکی ایک مکٹ کھوکے اب سامنا کریں گے سادا ہم بنگا شاہ اگر کی سامنے مہدو جائیں آقب اچھی فیلٹنگ وہاں پہ آقب کی ایک رنس آ گیا آسانی کے ساتھ جی بالکل اور اگر بات کی جائے ساڑے سولہ رنس کی عوصب سے کھیلتے ہوئے سندھ سار کی ٹیم اور اس طرح کی رن ریٹ کی ضروری ہے شمشیر مارنا چاہتے لیک سیڑ پہ گین گئی نہیں ہمیں اکرم بھائی بھی جائن کریں گے ابھی تھوڑا کام ہم سے جا رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمزہ بنگا شیر بہت ہی سمنداری سے بولنگ کر رہے ہیں سادا ہم کو گین کرنے کے لئے تیار آئے گین کی امپائر کا اشارہ یہاں پہ کوئی اشارہ نہیں ہی امپائر کا اب دیکھتے ہیں امپائر کا اشارہ اللہ ہو یہاں پہ دیکھتے ہیں بچائت علاو دے چکے ہیں جہاں پہ امپائر ہنگ پہ تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہوئے بڑے میچ میں تھوڑے بہت ہوتے ہیں کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے مجنوب بھائی سے بہت توقع تیار کو مگر وہ توقع پہ پورا آج نہیں اتر سکے ساری ٹونامنٹ میں بہت ہی عالی بیٹنگ کی تھی مجنوب بھائی نے آپ دیکھتے ہیں اگلی گین پہ ہمزہ بنگش تیار ہیں سامنا کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمزہ سامنا کریں گے سادام آئے گین کے اٹھا دیا بیلڈہ روشن موجود ہے اور قیچ کر کے سادام کی ایک اور نقصان سندھو سٹار کو بہت بڑا نقصان یہاں پہ سندھو سٹار کو آ چکا ہے سادام بھی آؤٹ ہو چکے دونوں اوپنر آؤٹ ہو کے جا چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب اگلے وکٹ پہ میرے خیال میں آئیں گے راہیل بہت ہی لوز شار تھا سہی گین کو ٹائم نہیں کیا اور اپنی وکٹ کما بیٹھے وہ چاہوں مات نہیں کر رہی نہ تھے راہیل نہیں بھال لے آنے چکے ہیں اب دیکھتے ہیں ان فرم بیٹس میں راہیل آ چکے ہیں بیٹنگ کے لیے ہی توانا میں سکھے تھو جا ان فرم باہت ہی توانا میں سکھے توانا ان فرم بگ جہاں غلط بول نہیں کر نہیں جگہ نی چھوڑنے جگہ نی چھوڑنے کھوڑ مزیو مزید آ چکے ہیں راہیل تیلی گین اٹھا دیا کلاسک فلک کیا اُسامہ علی سیالکوٹی کی طرح ایک اور چھکا تیلا شکا شاندار سٹروک راہیل کا آتے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی گھنچا کنگز کے لیے بہت ہی آلہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں راہیل بہت فرم میں چل رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگلی گین میں کیا ہوتا ہے بہت اچھی بول اچھا کمبیک یہاں پہ ہمتہ بھنگش کی طرف سے اچھا کمبیک تو اس کے ساتھ آور کا اکتتام ہو گیا تو اسکور بڑھتا ہوا چار آور چھوئے تالیہ چار آور تین آور خیہ 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 ان کی طرف سے رکٹ کیپنگ کے فراز انجام دیں گے اب آور کے لیے آ چکے ہیں دان شرف دانی تو تین آور میں اسکور بڑھتا ہوا آکرم بھائی سے پوچھوں گا کتنا اسکور ہو چکا ہے تو چوالیس رنس تین آور میں اور دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں سندو سٹار کے جاؤں تالیک سائیڈ آئیڈ ہو گئی یہاں دو رنس آئیں گے آسانی کے ساتھ سانسہ ایج گیا اور آؤٹ شاندار بول بار کی گیندوں کو آج سنجھ سٹار والے کیسے کھل رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بہت بار گیند تھی ازار بھئی آپ کی کوچنگ کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں آپ کا اپنی ٹیم کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تجربہ آج کا میچ ہے پریشر میچ جو اسے ایکسپٹ کرے گا وہی جیتے گا پریشر جب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کی جو ہوتی ہیں ٹانگیں جیسے کانپتی ہیں یہ بات سچ ہوتی ہے اور پریشر میچ کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے تو میرے خیال میں ہزار بھئی کی بھی باری آنے والی ہے تو کیونکہ میرے خیال میں اس سے اچھا تو کوئی بیسمن موجود نہیں ہے باقی اس کے بعد تو باقی دیکھتے ہیں اچھا بھئی یہ بتا دیں کہ کتنے آؤٹ ہو چکے ہیں ہزار بھئی آپ کو اگر نولج ہو تو تین آؤٹ ہو چکے ہیں تین آؤٹ ہو چکے ہیں اب تک میچ جو ہے کافی مضبوط گریفت گیچا کینگ گیچا کینگ بالے بہت ہی اسٹیڈیٹی کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے ساری گیندے بہت بار گیند کر رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی خراب شارت تھا کیونکہ گیند کے اوپر آئے ہی نہیں وہیں سے نکال رہے تھے تو فیرج نتیجہ وہی ہوا آپ کے سامنے تھا بلکل اور اگر بات کی جائے اب آ جو گئے اٹھا دیا وہاں پہ موجود آکیب شاندار کوشش قیچ کرنے کی مگر کر نہیں سکے تو یہاں پہ دو رنس آگا ہے آسانی کے ساتھ بہت اچھی کوشش کی آکیب نے مگر گیند کو پکڑ نہیں سکے تو دو رنس کم دلی دانش ہے بولر اور دیکھتے ہیں کس طرح کی گیند بازی کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے گیند کریں گے ساگر اٹھا دیا یہ یقینی چھتا ہوگا یہاں پہ ساگر کا شاندار سٹرو پہلا چھتا بیوٹفل سٹرو چیرونگ بول تھی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا یہاں پہ بیس مین نے بہت ہی خراب گیند تھی کیونکہ وہ خود ہی یہاں پہ سب گولروں کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو یہاں پہ گیند نہیں کرنی ہے آفیس ٹنگ کے باہر گیند کرنی تو وہ خود دیا تو اس کا نتیرہ پر چھے لیکن جہاں تک میں ڈر رہا ہوں ابھی تک بیوی موجود دینجرمنڈ ہے بلکل ایسا ہی ہوگا اور لکمیر بھائی کی رائے ضرور جاننا چاہیں گے لکمیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ایسے کھڑے ہیں سامنا چاہیں گے گیند کی شاپا کوہترین گیند گولڈ کر دیا ساگر کو آج یہ سپن کر رہے ہیں چھا گئے ہیں آج دو وکٹ نکال چکے ہیں سی اوار میں اچھا یہ سپن کر رہے ہیں دیکھا ہوگا ہاتھ بھمارے جس کی وجہ سے یہ دوسری وکٹ لینے میں کام یہ گیند جو ہے اکرم بھائی چینج آف پیس کیا اور فنگرز کو رول کیا تھوڑا سوئنگ دلائی گیند کو اور چینج آف پیس کیا تو اس پیڈ سے بھی تھوڑا بہت بیٹ ہو گئے وہ گیند پرفیکٹ تھی لائن اچھی تھی رائٹ بلوک ہال میں گیند کی تو اس کا ریزلٹ جی نائے آنے والے بلے باز ہیں اسامہ اور دیکھتے ہیں کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اور جہاں تک بات کی جائے آج سیندہ سٹار اور گیچا کنگ کی تو اس وقت گریفت صرف اور صرف گیچا کنگ گینچا کنگ اب بھی بھی گلکل ہاوی ہو چکی ہے مگر اب تک جگہ ہے کہ شمشیر کھڑے ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اسامہ نے سیمی فائنل میں بہت اچھی بیٹنگ کی تھی دو چھکے لگائے تھے تو اس وقت سے ٹیم سیمی فائنل دیترے میں کامیاب ہوئی بہت اچھی بات ہے اور یہ اچھی نیوز ہے خصوصاً سیندہ سٹار کی ٹیم کے لیے اور لکمیر بھائی کے لیے بھی کیونکہ لکمیر بھائی کے مین بولر بھی ہیں آئے گین کی بہت اچھی بول اس کو ہائی زنگ کرنا چاہتی تھی مگر چوب گئے تو اس کے ساتھ عبر کا ایک پھت کام یہ ہارڈ بول تو ہے نہیں ہزار بھائی جسے یہ کلک کرنے جا رہے تھے یہاں تو دے دماغ کم دے یہ بہت ہی خراب شورتا اس کو آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے بھی نکال سکتے ہیں کراس بھی مار سکتے ہیں یہاں پہ سیتھے بلے سے بھی نکال سکتے ہیں سامنے اب وہ بیٹس میں ان کو کیا کر میں چاہ رہے ہیں ابھی یہ تو پتا چلے گا اس گیند میں ایک بار پھر بولنگ کی نشان پہ تیار دانش سامنا کریں اب سامنا کریں گے اسامہ ایک بار پھر ایوز وکیٹ تین وکیٹ ایک آور میں شامدار بولنگ دانش کے آور سے بلکلی میٹ گائیچا کنگ کے ہاتھ میں آتا ہوا تو یہاں پر ہمارے ایک دوست آ چکے ہیں جن کی بڑی کاوشیں کرکٹ کے لیے ہیں تو آج آپ کو کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہے بھائی ہے سی گائیچا کنگ میں تو آج یعنی کے آپ باہر گئے ہیں باہر لیکن خیر ہے کرکٹ ہے اور یہ باہر جانا بھی ایک کرکٹ کا حسن ہے تو آپ اپنا تعرف کریں کیا کرتے ہیں بولنگ یا بیٹنگ بیٹنگ نام بھی بتا دے نا بھائیچا کنگ کے مستقبل کے ہیرو اللہ بیسٹ شاندار بولنگ یہاں پہ دانش بھائی نے ایک آور میں تین وکڑ نکال چکے تو کیا سوچا آپ نے کہ کیاں پہ گین کرنی آپ کا کیا کلان تھا مستقبل کے اس کی مست وجبہ لیکن آج آج ہزار بھائی کی ضرور بیٹنگ میں کمی محسوس ہوتے ہوئے ہزار بھائی لیجنڈ پلیئر آف گڑاب اور آج ابھی تک آپ بیٹنگ پہ نہیں گئے تو کیا سمجھتے ہیں آزار بھائی اکرم بھائی ٹیم کے لیے تو میں زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا اگر موقع ملے گا تو میں ابھی بھی خوش ہوں میری ٹیم جیتے میں اس میں خوش ہوں گوڈ ہو گیا بیسٹ آف لاکھ ایک بار پیس آئیں یہی گلتی بار بار کرتے ہوئے سنجھ سٹار کے کھلاری باہر کی گین کو چھیڑتے ہوئے اور تین کھلاری اسی جگہ پہ آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن اگر بات کی جائے بی بی کی ابھی تک آج آپ اس طرح کی بلے بازی نہیں دیکھ پائے کیونکہ انہیں خود کو چارج لینا چاہیے لیکن وہ بھی تھوڑے در کے کھیل رہے ہیں سنگل پہ سٹرائک لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہیں گے جی آپ لکمیر بھائی بی بی آن لی وان مین کیونکہ بی بی جیسا سنجھ سٹار کی ٹیم میں کوئی بھی پلیئر نہیں ہے باقی بھی اچھے ہیں لیکن بنیسبت بی بی سب سے اچھا ہے تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ بی بی نے کوئی بڑے شوٹس نہیں کھیلے اس کی جو نتیج ہیں وہ سنجھ سٹار کی ٹیم کو بگت میں ہوں گے کیا کہیں گے جی بلکل ابھی تک بڑا شوٹ دیکھنے کو نہیں ملا بی بی کی طرف سے اور وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو بیٹ پی پول نہیں آرہا لیکن ابھی بھی وہ کھڑے ہیں پیچھے دو اور ہیں اگر دو اور ہمیں اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں سو بلس کر لیتے ہیں اس کو تو سنجھ سٹار والوں پر سے جو میچ کیانی کے ہو سکتا ہے لیکن ابھی نیو گیٹس میں آئے ہیں نادر علی یہ بھی بہت اچھے ہٹر ہیں اگر یہ بی 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 کے ساتھ پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں تو ایک سو بیس ایک سو دس تک اس کو دیا گا جی اور پھر ایک فائٹنگ ٹوٹل کہہ سکتے ہیں اگر میکسمم اسی نبے پہ گانی جاتی ہے تو یقینی طور پر مشکلات ہو جائے گی یہاں پہ اللہ ہوگے اللہ ہوگے اللہ ہوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ ہو اللہ ہو اور بہت اچھے بہت اچھے سائی یہاں پہ ون اللہ ہو بولر کو دونوں اچھے بیٹس میں کھڑے ہیں اگر یہ اچھی پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں ایک سو دس تک تو سینڈسٹار کے پاس بھی اچھی بولنگ ہے وہ کمبک کر سکتی ہے بلکل ایسی ہی ہے اور اگر آپ گیم کی نکال دیا سڑ پہ یہ شاٹ ہے سمجھ جاری وانا اور بیٹس میں کو سیکھنا چاہیے اگر آپ کیا سمجھتے گے گیندے کر رہے تھے اور نادر کا بہترین شاٹ نادر جس طرح شاٹ کھیلا ہے اس طرح کی اگر بلے بازی کی جائے تو یقینی طور پر ایک اچھا ٹوٹل سجا سکتی ہے بلکل بلکل نادر اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں آتے اپنے ٹیم کے لیے ایک جوکہ لگا دیا اور ایسا ہی کھیلنا چاہیے ان کو کوئی فیلڈر ہے نہیں اور اگر کھیلیں تو آرام بلکل ایسا ہی ہے اور اگر دیکھیں پوزیٹیو کرکٹ ہو رہی ہے دیکھیں کسی طرح سے بھی سندھ سٹار کے جھولی میں جانے کی کوشش نہیں کرنے دے رہے ان کے بولر ان کے فیلڈنگ دیکھ لیں اچھی فیلڈنگ کی ہے تو اس طرح کی پلیننگ ہوتی ہے اگر سائیڈ تجربہ ویس جنیر یہ کہہ سکتے تجربہ ہوتا یہ پھر بھی کرکیٹ ہے اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے جس کی اچھی پروفورمس ہوگی جیتے گا جیسے کہ ہمارے ٹیڈرینڈی ویلڈ بھی چل رہا اس میں ایسا ہوا تھا آرلینڈ ویس انگلینڈ جو بارش کی جیسے جیت گئے آرلینڈ اور پاکستان کا میچ بھی ایسا ہوا زمبابی خلاف پاکستان ایک رن سے ہار گیا حالانکہ زمبابی کی ٹیم کچھ نہیں ہے لیکن پاکستان کی بہت اچھی ہے بیٹنگ اچھی ہے لیکن اگر آپ اس دن کی بات کر رہے ہیں زمبابی اور پاکستان کی تو فیلڈنگ میں دونوں طرف کی آگر بات کی جائے تو زمبابی نے آؤٹ سٹینڈنگ فیلڈنگ کی تھی جی جی بلکل اور کیونکہ فیلڈنگ کیونکہ کرکیٹ کی ریڑ گھڑی ہوتی ہے آپ فیلڈ نہیں کرو کی آپ لوگ ہے تو آپ کی میچ ہاتھ میں آ جائے گ شمشیر کو آئے گیند کی اٹھا دیا نو بال کا سرہ چکا ہے دیرتے ہیں ابھی یہ چھکا بھی ساتھ اچھی قیچ حمزہ بنگش کی طرف سے مگر کوئی فائدہ نہیں تو اگلی گیند ہوگی تو شمشیر کے پاس ایک اچھا موقع فری ہٹ کا موقع ہے اور شمشیر آج اس طرح کی بلے بازی نہیں کر پا رہے جو اس طرح کی توقعات کی جاری تھی ہماری طرف سے بھی اور ان کی ٹیم کی طرف سے تو ہزار میں کیا کہیں گے شمشیر کی بیٹنگ پر اکرم بھائی سیمی فائنل میں بھی شمشیر اسی طرح کھیل رہا تھا آخری آور میں بائیس چاہی تھے تو بائیس اس نے لے لئے تھے لیکن آج چیز نہیں کر رہے آپ ٹارگٹ دے رہے بلکل ایسا ہی ہے اور دانشائے بولنگ کی لئے شمشیر جس طرح کے بلے باز ہیں آج پرفارمس کی ضرورت اور آج مٹی اب لگی ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کافی دیر سے بچارے کوشش تو ضرور کر رہے لیکن خیر دانش جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سکاوڈ کا ایک حصہ بھی ہے اور آج آل رونڈنگ آل رونڈر بتا رہے ہیں کہ میں آل رونڈر ہوں بیس مین بھی ہو اور بولر بھی ہو تو آج صحی کہ رہے ہیں اب اس آل میں دیکھیں دانش ایک بار پھر آئی گیم کی ایک شاہر پہلا چھکا یہاں جمشیر شمشیر شمشیر بیبی شمشیر بیبی ہے اور نام نہیں بگاڑی پلیس دوسری بات یہ پہلی شاہر لگی تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ میں کہتا ہوں کافی دیر بعد آئے لیکن دروست ہے اس طرح کی بلے بازی کی ضرورت ایک بار پھر دانش آئے اب نہیں چھوڑیں گے اگر آور نہیں ہوئے تو یقینی طور پر اب یہ جلاد خان بن کے سامنے آئیں گے بہت ہی صحیح جب ابھی ٹائم پہ تھوڑا بہت ان سے رنس ہو رہے ہیں اچھی بات ہے سنفر سٹار کے لئے کیونکہ اگر ایک سو پلس ہو گیا تو کچھ نہ کچھ فائٹ ہے اگر دانش پہلے آؤٹ ہو گئے پہلے آور میں تو آخر تک گیم جا سکتی ہے آخر تک بلکل ایسا ہی ہے اور ایک بار پھر بولنگ کے نشان پہ تیار تانش سامنا کریں گے شمشیر بیبی کافی اچھی بلے بازی کرتے ہوئے آئے نکال دیا پانی لکھے ہم کا کنزش بہت ہی بہت اچھی پیلڈنگ یہاں پہ ایک مجبور کیا بہت اچھی بلڈنگ یہاں پہ سامنا شہر کی طرف سے سامنا سامنا آور آکھر آبا سامنا آور اگلا ہوگا یقینی طور پر چھٹا آور جاری اور سکور کا جو ہمارے سکورر ہیں وہ ضرور بتائیں گے نادر ڈینجر مین ہیں اور کافی اچھی بلے بازی بھی کرتے ہیں اچھے بولر بھی ہیں تو اس طرح کی بلے بازی کی ضرورت چھکے اور چوکے سندھ سار کی ٹیم کو درکار ایک بار پھر بولنگ کے نشان اکرم بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بہت تجربہ ہے اکرم بھائی کے پاس نادر کو بھائی اگر بھائی بھائی دوسرے رن کے لیے تیزی کرنی پڑے گے بہت بہت بھائی مگر کوئی فائد آنی جو رن کمپلی سہین علی شیئر کی اگر بات کی جائے تو ایک سی پیل میں ویسے بھی کھیل رہے ہیں اور اب تی ایس میں بھی کھیل رہے ہیں تو کافی اچھے بیس مین بھی ہے اور ابھی تک میں نے انتی بیٹنگ کیمرے میں ضرور دیکھی ہے لائف نہیں دیکھتی آج دیکھنے کا موقع بھائی لگا سکے جانے شاہ ان کی سلوکنتی گھما دیا روشن بھائی کے اوپر سے پہلا چھکا نادر کا چھکے کے ساتھ آور کا اتتام کیا جی آپ نے نادر کی گھلا دیا اس نے گھلا دور کر دیا تو نادر ایک واقعی اچھا کھیر رہے ہیں آٹھا سی رہے ہیں اوپر میں اچھا سی رنز سی ہے اگر آخری اوپر میں بیس پچیس لے لیتے ہیں میرے خیال میں پندرہ کی اوپر مگر وہاں سے بہت ہی پاور سٹرائکر رہے ہیں دانش روشن ہے اگر یہ پانچ اوپر کھیل گئے دونوں تو اسی ستر پچھتر پانچ اوپر سوری اچھا بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اتنا اچھا آپ نے ٹورنمنٹ کیا اور فٹ سے اس کا فائنل بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم مبارک بات بھی دیں گے کیا سوچ کے ٹورنمنٹ کیا تھا الحمدلللہ ویسے کافی دنوں سے سوچ ہوا تھا کہ یہ ٹورنمنٹ ہو جائے اور کافی ٹیموں نے یہاں ٹورنمنٹ کرایا کافی کپتان تھے جنہوں نے سپورٹ کی جیسے میرر فان تھا اور نور بھائی تھے روشن بھائی تھے سندھی سٹار کے رائل تھے ان لوگ نے سپورٹ کیا اور یہ ٹورنمنٹ کیا ہم لوگ نے اور کریزی فور کرکٹ کے چینل کے مالک ہیں ہزارہ خان انہوں نے بہت سپورٹ کیا ماشاء اللہ پہلے میں اس سپورٹ کر رہے ہمارے کو تو یہ ہم نے ٹورنمنٹ سٹارٹ کیا اور الحمدلللہ ابھی آج فینل ہے ابھی دو ٹیموں کا اٹھا کر ہے بہت بڑا مقابلہ ہے ابھی دیکھتے یہ یہ فینل کون جیت ہے تین کی آل دی بیسٹ مجھ بھائی اور مجھ بھائی کے آکے بھائی ہیں بولنگ کے لیے کافی اچھی بولنگ ہیں اور یہاں پہ اسے استعمال کر رہے ہیں آخری آور پہ تو کافی پلیننگ سے کرتے ہوئے آج روشن بھائی گفتانی کافی تجربہ میرے خیال میں چھ پچیس سے چھ بیس رنس مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ بیبی اگر رہے تو یقینی طور پر یہ چار شکے تو ضرور لگ نہیں ہوا اچھی بول کی ایک رن ضرور دوسرا ضرور لیں گے چاہے آؤٹ ہو کچھ بھی ہو آؤٹ ہو جائیں گے آؤٹ آؤٹ ہو گئے تو ہزار خان کا آنا باقی ہزار خان ہزار خان کی باری نہیں آرہی آرہی یہاں پہ لیجنڈ آف کرکڑ ہزار خان یو بیوٹی جائیں بھئی آوے آخری آور جاری لیکن کافی لکھویر بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سنگل ہی نہیں لینا چاہیے تھا اگر اتنی ہی جلدی تھی رن آؤٹ کرانا تھا سنگل لینے کی ضرورت نہیں خود پہ بروسہ کرتے تو کیا کہیں جی بلکل رن آؤٹ تو نہیں کرنا کیونکہ نادر بھی اچھا کھیل رہے تھے وہ بھی اچھا ایٹر بیوی کی طرح جی اسی طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں لیکن ان کو رن آؤٹ کرا دیا اور یہ ماما ہزارہ بھی آؤٹ ہوتے ہوئے اور یقینی طور پہ دیکھیں کہ ایک غلطی ٹیم کے لیے کتنی مشکلات پیدا جی جی بلکل یہاں پہ رن آؤٹ کرانا نہیں تھا ان کو نادر اچھے کھل لے بلکل فارم میں سے آؤٹ کا نتیجہ یہ ہے وہ بھی آئی ہزارہ بھی آؤٹ گئے اور رن آؤٹ بھی ہو گئے دوسرے بیبی وائیڈ بول تھی رن لینے کی کوشش لیکن رن آؤٹ ہو شمشیر بیبی کو اگر اتنا ہی کرنا تھا پہلا رن لینے کی ضرورت نہیں تھی پانچ گندے باقی تھی پانچ گندوں پر تین چھکے بھی مار سکتے تھے لیکن اب ایک اور گلتی تو جو سندھ سٹار کے لیے میچ بیک کر دیا ہے بیبی بلکل یہاں پہ جو پہلے گلتی کی تھی پہلے بول پہ سنگل لے اور یہاں پہ لگاتا تین وکٹک ہوئی ہیں ایک نادر کی صورت میں ماما ہزارہ اور بیبی خود بھی رن اوٹ ہوگئے وائیڈ بول پہ میرے خیال میں ایک اچھا اور ہوگا جو پورا میچ ہو ہے یہ سب بہت ہی کم سکور ہے اب بادقسمتی میں بھی کچھ کر نہیں سکا ٹیم کے لئے پہلی مرتبہ میری بیٹنگ آئی تو یہ خوش نصیب ہیں آپ اور یہ دیکھیں ایک رنگ لے لیا آیا آسانی کے ساتھ بلکل اور دیکھیں کہ ایک غلطی پورے میچ کا نقشہ ہی بدل دیا بیبی کی ہم بار بار اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ میچ آور تھا جس پہ آپ نے بیس پچیس رنگ ضرور لینے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا سندھ سٹار کے گلے میں آگیا یہ آور سندھ سٹار ٹاس بھی نہیں جیتی تو اس سے بھی زیادہ فرق پڑتا ہے آئے گین کی علی کا بھوم سٹرائی کمال کا بلہ بازی کرتے ہو ہے اس طرح کی بلے بازی ایک اور بانڈری کی ضرور چار بولوں پر اب تک دس رنس آ چکی ہے آخری دو گین کا کھیل ابھی بھی موجود آئے گین کی نکال دیا دو رن لیں گے یہاں ساتھ ہاتھ لگائے ایمپیار کہتے ہیں تو یہاں پہ مسئلے مسئل ہوتے ہوئے تھوڑے بہت آئے پہلے ایمپیار نے رن آوٹ دے دیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بول نہیں لگی تھی ہاتھ لگا دا وکیٹ پہ رن آوٹ یہ نہیں ہوں گے سٹرائک کریں گے علی جی علی کو ایک اچھا موقع ملا اور اگر یہ بونٹری آ جاتی ہے تو پندرہ کی ایوریج غالباً ضرور رہے گی غالباً سو کے قریب تو ہے بہت ہی بڑے فائنل کا آخری گینگ سامنا کریں گے علی آئے گین جی مار نہیں سکے یہاں بہت ہی شانتار بولنگ گین چا کی طرف سے آئے سکے آئے 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 کرتا ہوں آئے کرم آئے 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 میرے خیال میں 101 101 داست جیتا یہاں پہ گین چا کینگ نے سنتو سٹار کو پہلے بائٹنگ کی دعوید دی مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے سات آور میں سات آور میں بنا چکے 101 کرم اور اور پوری ٹیم یقیناً آخری وکڑ تک کھیل چکے ہیں تو دس آؤٹ ہو چکے تھے آخری وکڑ تک نو آؤٹ ہو چکے تھے اب لکمیل بھائی سے بات کریں گے کہ یہ ٹارگٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک سو ایک رنس کا ایک سو ایک ٹارگٹ میرے خیال میں کم ہے اس پچھ بے سات آور میں تقریب انہیں چاہیے ایک سو ایک ٹارگٹ کوئی کم ٹارگٹ نہیں ہے اچھا ٹارگٹ ہے اور کم بے کر سکتا ہے بے سندھو سٹار کیونکہ انکی پاس اچھی بولنگ ہے کم بے کر سکتا ہے میرے خلال میں پندرہ کا ایوریج ہے پندرہ سولہ کا ایوریج ہے اور انکی پاس بولنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہے کہ چلوں کہ 119 رنس یہاں پہ سندھو سٹار نے چیز کیا تھے سیمی فائنل میں گیلکم پکوان کے خلاف تو کچھ کہیں نہیں سکتے اگر شروع کے تین آور میں دو تین وکٹیں اگر یہ جلدی لے لیتے ہیں روشن دانش اور ایک اور روشن دانش اگر جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں تو میچ سندھو سٹار کے ہاتھ میں آ جائے گا جی بلکل کیونکہ ایک دو وکٹیں ہوتی ہیں شروع کے اچھے بیٹ سمین ہیں روشن دانش ہوتے ہیں تانیس ہوتے ہیں انیس بھائی ہو گئے اچھے بیٹ سمین ہیں یہ اگر شروع کے ایک اور ہم یہ نکال لیتے ہیں تو انشاءاللہ میچ سندھو سٹار کے ہاتھ میں آئے گی اور ہم یہی کوئش کریں گے تین چار بیٹ میں نے وہ جلدی سے آؤٹ کریں اور اچھے اپنے آور نکال لیتے ہیں تاکہ زندہ سٹار کے ہاتھ میں میں چاہتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں لائیو کووریج کے لیے میں تو جا رہا ہوں فیلٹ میں تو میرے دوست لکھویر بھائی کمنٹری کریں گے کریزی پور کرکٹ چینل پہ ہاں 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 ہ ہاں ہاں مجھے مجھے مسلو نائے ایسی 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 کیل دن پہ سنڈے سٹار نے پہلے یہاں بیٹنگ کرتے ہو ایک سو ایک کا ٹارگیٹ دیا ہے ابھی گھنچیا گنگ کی بیٹنگ آئے گی ایک سو ایک کا حدف ملا ہے گھانچہ اکنگ کو تو سنجھ سٹار اپنی فیڈلنگ سیٹ کرتے ہوئے تو ٹارگیٹ کافی اچھا ہے لیکن میرے خیال سے تو دس بیس سکور کم آئے ہیں جو کہ ایک سو ایک کا ٹارگیٹ ہے ایک سو بیس کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے تھا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ساگھر سنجھ سٹار اپنا یہاں پہ فیڈلنگ سیٹ کرتے ہوئے تو گھانچہ کینگ کے ساتھ پاس بھی اچھے بیٹس میں ہیں روشن بھائی ہو گئے دانش ہو گئے انیس ہو گئے تو یہ تین ایسے بیٹس میں ہیں اگر ان میں سے ایک بھی چل گیا تو میچ آرام سے جیت سکتا ہے گھانچہ کینگ تو اگر سنجھ سٹار کو یہاں میچ وین کرنا ہے تو ان تین بیٹس میں ان کو فوراں ہی واپسی بھیجنا ہوگا ایک دو آوروں میں تاکہ اپنے ہاتھ میں میچ جو ہے نا لے سکے 101 ٹارگیٹ کم نہیں ہے لیکن سنجھ سٹار کے پاس بھی اچھی بولنگ ہے ان کے پاس اچھی بیٹنگ ہے اب دیکھتے ہیں سات آوروں کا گیم ہے 101 ٹارگیٹ ہے تو اس پچھ پہ ویسے کچھ بھی نہیں ہے 101 101 اگر 1 2 3 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 صحیح یا 1 2 3 1 2 3 کان صحیح کام کر رہے سا کریں گے آل بلاتا ہے آل بلاتا ہے آل بلاتا ہے گرمی تھی رہی جا اللہ جا اللہ آج میرے باہر دال باقیوں سے انہیں پڑ لیں گے آلی دل بار سا کے پاکیر دل بار سا کے پاکیر دل بار سا کے پاکیر تو یہاں پہ دانش اور شاہد بیٹنگ کے لیے آئے ہیں دانچا کی طرف سے اور اٹیک بولنگ پہ ہے اسامہ جو کہ اس ٹورنامنٹ میں اچھی بولنگ کر چکے ہیں تو یہاں پہ دانش نے پہلے ہی بول پہ بانڈری لگا دیا ہے پیڑلر کو کوئی چانس تھا ہے وہاں پہ پہ پکڑنے گا تو پہلے ہی بول پہ بانڈری لگا دی دانش نے تو ہمارے ساتھ کمیٹری میں جڑے چکے ہیں اکرم بھائی جی لکمیر بھائی بہت شکریہ اور بولنگ کے نشان پہ تیار اسامہ سامنا کریں گے ڈینجرمنٹ دانش اچھی بول اس طرح کی گیندبازی کی ضرورت کیونکہ ٹارگیٹ بہت کم ہے اور اچھی گیندبازی سے ہی سندہ سٹار میچ میں آ سکتی ہے کیا کہیں گے لکمیر بھائی جی بلکل ایسے ہی بولنگ کرنی چاہیے کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی آپ نے غلط لین کر دی تو آپ کو چھکا پڑ سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ بیٹنگ پیچھ ہے یہاں پہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے ایک سے ساتھ اور ہوگی جی بلکل ایسے ہی ہے اور شہد آئے ہیں بولنگ بیسٹمنٹ ہیں لیفٹی ہیں بیلڈنگ میں کافی رد و بدل ہوگا کافی ڈیسٹربنگ پیدا کرتے ہیں لیفٹی اور آئٹ ام تو کیا کہیں گے یہ کافی مشکلات کرتی ہے بولنگ کے لیے یا نہیں جی بلکل فل ٹاس بول اور یہاں پر کور کی جانب کھیلے صرف ایک ہی رنس پر محدود رکھا یہاں پر اسامہ کی اچھی گیندبازی اب تک تین بولوں پر چھے رنس دے چکے ہیں کیا کہیں گے جی بلکل ایسے ہی بولنگ کرنی ہوگی اگر میچ میں رہنا ہے تو اور خصوصاً دانش کی وکیٹ میرے قیل میں لازمی چاہیے اگر میچ جیتنا ہے تو بلکل دانش ہوگئے روشن بھائی ہوگئے اور انیسے یہ ان کے تین وکیٹیں ہیں یہ تین وکیٹ اگر ایک دو وروں میں گرا دیتے ہیں تو میچ سندس سار کے ہاتھ میں آگئے یہ بلکل اور یہاں پر آؤٹ ہو سکتے ہیں رحیل اگر ڈائیب کرتے تو یقین ہی کیا تھا یہ کیج نہیں چھوڑا میچ چھوڑ دیا ہے سین اشارگی ٹی یہ بلکل کیج کافی دور بھی تھا ٹرائی کرنی اچھی لیکن ہاتھ پہ بھی نہیں آیا اور رن آؤٹ کا بھی پکا چانس تھا لیکن یہاں پہ بھی ایک چانس کہہ سکتے ہیں یہ بلکل یہاں پہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اسکور بہت کم ہے آپ یہ غلطی سے آپ کا میچ جا سکتا ہے اور سندسٹار کی ٹیم کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں اور نظریں کھلی رکھنی ہوگی اس طرح کی فینل میں خصوصا جب آپ پہنچتے ہو تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ دینا ہوتا ہے فیلنگ میں اور یہ ایک اور چوکا دانش نے چوکا دال دیا اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں دانش ایک چکا اور چکا اور چوکا لگا دیا اور پانچ گیندوں پر میرے خیال میں بارہ رنس آ چکے ہیں بلکل پانچ گیندوں پر بارہ رنس آ چکے ہیں ہوای کا لاسٹ گول ہے یہاں پہ دانش کو ایک چانس ملا تھا کیج دور تھا لیکن کیج کر سکتے تھے فاسٹ ٹیم جج کر دے تھے بلکل اگر فاسٹ ٹیم ایکٹیف ہوتے تو یقینی طور پر یہ کیا ہے تھا اور روشن بھائی آج کافی خرچے کر رہے ہیں کافی بڑے دل سے خرچے کر رہے ہیں اور سدام بھائی نے آج کافی اچھی بلے بازی کی اپنی ٹیم کے لیے یہ بلکل سدام نے اچھی بیٹنگ کی اور ایک لوس بول پر کلت شوٹ مار کے کیج آؤٹ ہو گئے تو ایک تفاہ پھر اسام آتے ہوئے دانش کو بولنگ کرائیں گے شوٹ ہو سکتے ہیں جی یہ کیج نہیں میچ چھوڑ دیا ہے سندھ اسرار کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں جی جی بلکل اکرم بھائی یہ بلکل ایزی کیج تھا اور بیبی کے ہاتھ سے کیج گروپ ہو گیا حالانکہ کیج اتنا مشکل نہیں تھا بلکل ایزی انہی کی طرف کی کیج آ رہا تھا بلکل ایزی اور یقینی طور پر خود ہی مشکل بنا دیا کیج کو اور دانش کو یہ دوسرا چانس ملا ہے یہ بلکل ایک ہی اور میں دو دو چانس ملیں گے تو کسمت کی دیوی مہربان دانش کے اوپر کیا کہیں گے مہربان بھی ہوتی ہے جب یہ کسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے کسمت کی مہربانی ہے ان کی طرف اور میرے خیال میں ابھی یہاں سے میچ کا جو ہے پاسا پلٹ جائے گا کیونکہ دو چانس آپ ایک بلکل ایسا ہی ہے اور میچ کا نقشہ ہی بدل گیا سدام کی بات کی جائے تو انہوں نے اچھی بلے بازی کی اور اس کے بعد اگر اسامہ کی بات کی جائے یہ آور ناڈ آٹ بہت ہی اچھا کیا یعنی کہ دو آؤٹ کر کے جا رہے ہیں لیکن کیچ نہ پکڑنے کی وجوات سے مشکلات سے دو چار سندھ اثر کی بلکل اسامہ نے بہت اچھی بولنگ کیا لیکن یہاں بے دو کیج ڈروپ ہو گئے رہیل اچھی بولنگ کرتے ہیں رہیل بولنگ کے لیے آئے ہیں جی رہیل آئے ہیں بولنگ کے لیے اور اب کوئی تک کوئی ویکیڈ کا نقشہ نہیں ہوا تو ایک آور کے اختتام پر بڑھتا ہو سکور تیرہ آکے با چکے ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں آکے بہت ہی اچھا آور نکالا بہت شکریہ جی تو ان کی وجہ سے یہ ٹارگیٹ بنا ہے بہت ہی اچھا آور آخری آور جو گیا وہ یقینی طور پر سندھ اسٹار کے آگینس کیا ایک پر پھر رہیل آئے دانش اور یہاں پر بہت کھڑی ضرور کی لیکن کوئی فیلڈر موجود ہے اور لگ سپن کیا تھا ہاتھ پورا گھما دیا جس کی وجہ سے چکمہ دینے میں کامیاب رہے دانش کو رہی بلکل اور اگر اس طرح کی گیند بازی کی جاتی ہے تو تھوڑی سی سنس بھی استعمال کی جاتی ہے لیکن آج وہ ہی کہہ رہا ہوں تجربہ ویسس جونیر یہ بات ہو رہی ہے یا نہیں نظر آئے جی بلکل یہ بات ہو رہی ہے اور اچھی بولنگ کرتے ہیں اور یہ وائیڈ دے بیٹھے تو ایک بول پر اب تک تین رز آ چکے ہیں اسٹار کو اگر میج میں واسعی کرنی ہے تو ایکسٹرا رنس کم دینے ہوں گے اور فلٹ آز بول اور امپیر کا اشارہ دیکھنا ہوگا چار رنس کافی نیچے بول تھا اور کافی اچھی بولنگ کرتے ہیں لیکن یہ کافی رونگ بول کیا جت کا بھرپور فائدہ اٹھایا یہاں پہ دانش یہ دیکھیں کتنا اچھا بول کیا اور یہاں پہ میس فیلڈ تو آج کافی میس فیلڈنگ ہوتے ہوئے سندہ سٹار کی جانب سے یہاں پر اگر بات کریں میس فیلڈنگ کی تو سندہ سٹار کی ٹیم نمبر ون پہ آج کی میچ میں اب یہ تک آ چکی ہے کیونکہ دوسرا ور کا کھل جاری ایک بار پھر بولنگ کے نشان پہ تیار راہیل سامنا کریں گے شاہد شاہد کب اللہ اب تک خاموش شاہد ہے اس ٹھائک پہ اور راہل ہے بولنگ پہ شاہد ہے اور شاہد جب دیکھیں کہ نائی نائی بولیں آ رہی ہیں گیچا کینگ کی جانب سے کافی چینج لگ رہے ہیں روشن بھائی کسی بھی ایون کا میرے خیال میں یہ پہلا فائنل میرے سامنے پہ کھیلے ہیں تو آج کافی خوش بھی ہوں گے فائنل کھیلنا ایک عزاز کی بار ہوتی ہے جی بلکن کیونکہ ان دونوں ٹیموں کا یوں سے ٹکرا ایک پاکستان انڈیا کی میچ کی طرح ہوتا ہے اور ایسا ہی ابھی تک ہمیں اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے جی بلکن کیونکہ یہ دونوں ٹیم چاہ رہے تھے ہم فینل میں آئے جیسے ہم پاکستان انڈیا کی میچ میں دیکھتے ہیں تو فینل میں آئے ہیں دونوں ہی ٹیم اور اگر انڈیا اور پاکستان جن دو وجہ حادثے ہیں وہ ایک صدام بھائی اور ایک روشن بھائی ایسے ہی ہے اور دونوں ٹیمیں اچھی ہیں ماشاءاللہ جو میانت کرے گا کیونکہ سندھے سٹار کے بعد اچھی بولے ہیں جی بلکل اسامہ ہو گیا آرائل ہو گیا نادر ہو گیا علی ہو گیا ساگر ہو گیا ان کے پانچ بولے ہیں بہت اچھے ہیں اگر لے لیتے ہیں ایک تو میچ میں کمبک کر سکتے ہیں ابھی بھی میچ میں ہیں لیکن لیکن جو دو کیچس چھوٹ چکے ہیں وہ کافی مشکلات کر سکتے ہیں ایک بار پھر رحیل سامنا کریں گے دانش اچھی گین وازی کر رہے ہیں اب تک دیکھیں میس فیلڈنگ کا سلسلہ ضرور جا رہی ہے بھمبل بھی ہو رہا ہے اور اگر رننگ تیز کی جائے تو دو رنز یقینی طور پر بن سکتے ہیں بلکل میس فیلڈ کافی ہو رہا ہے دو رنز بن سکتے تھے لیکن وہاں پہ سنگی نہیں لی ہے اور پہلا رنز کافی سلو کو لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک رنز ضرور بنا رہے ہیں لیکن وہ اس طرح کا کوئی رنز کی شار نہیں کھیلنا چاہ رہے یا رنز کی رنز نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ میچ یقینی طور پر گیچا کینگ کی دھولی میں جی بلکل میچ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ سٹار گیٹ اتنا زیادہ ہے نہیں اور ایکسٹرہ کی رنز بھی یہاں پہ آتے ہوئے دوار میں پچیس اسکوٹ ہو گئے ہیں بلکل اور آرام سے انہیں کھیلنا ہے اپنے وکٹس سیف رکھنے اور میں جیت جانا ہے تو یہ پلائرنگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے یا چکنگ کی ٹیم اور اچھی شار کافی اچھی شار لگائی شاہد نے یہاں پہ شہ رنز کے لیے اور یہاں شون کا شاہد 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 بھی شاہد 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 دو میں تیس رنز پندرہ کی آرادیا جا چکی ہے دو میں تیس رنز بہت کافی ہے ایوریج تو نکال دی ہے ڈیسے ڈیسے شاہد کو اور اچھا ایوریج نکال آیا ہے بلکل سندھے سٹار کو میچ میں رہنا ہے تو ایک دو لازمی لینے ہیں اور روشن بھائی کچھ سمجھاتے ہوئے بیسٹ مینوں کے کہ آرام سے کھیلیں باقی کوئی زیادہ رنز نہیں چاہیے پانچ میں تو کافی اچھی پلیننگ سے کھیلتے ہوئے ستر رنز چاہیے بلکل ستر رنز پانچ میں کچھ بھی نہیں بلکل کیونکہ دونوں سیٹ بیٹس من کرے ہیں اور پیچھے بیٹس اچھی بیٹنگ بیٹنگ لاتا دات ہے روشن بھائی خود بھی اچھا کھیل لیتے ہیں ان کے پاس بہت ہی اچھی بیٹنگ موجود لیکن آج سندہ سٹار کی جو ویکنس تھی وہ تھی بیٹنگ اور اس کے بعد فیلنگ کا سلسلہ جانی ہے جبھی علی کو لایا گیا ہے میرے خیال میں راہل کفتان نے تو اچھے بولر ہیں جی علی اچھے بولر ہیں لیکن میرے خیال میں اسامہ کو ہی لانا چاہیے تھا کیونکہ وکیٹ اگر لینے میں کامیاب رہتے ہیں تو یقینی طور پر سندہ سٹار واپسی کرتا ہے کیلکل اسامہ کو کرنا ہے چاہیے تھا لیکن راہل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ علی کے آور دیں گے اور علی کو یہ آور دیا ہے اور علی بھی اچھے بولر ہیں اگر ایک اپنے دو وکٹ لے لیتا ہے تو میج میں کمبیک بلکل ہو سکتا ہے جی بالکل اور یہ دیکھیں فائنل کا کتنا پریشر ہوتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کافی رونگ بول اور پورا فائدہ اٹھایا یہاں پر دانش نے چار انس کے لیے کھیل دیا ہے جی بالکل اچھی بیٹنگ اب تک دانش کی جانب سے اور آگر بہید کو دیکھیں پنڈی ایکسپریس بنے ہوئے ہیں بھاگ رہے ہیں کہ قسمت کی دیوی مہربان ہے دانش پہ تیسرا کیج چھوڑ چکا ہے اور واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے نا جی جی بالکل یہ کیج لے سکتے تھے لیکن کیج کافی ہائی تھا اور تیسرا کیج ڈروپ ہو گیا اس میج میں دانش کا اور یہ بہت سندسٹار کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ اچھے بیٹسمن ہیں پورے ٹورنیمن میں اچھا کھیلا ہے اور چانس تو بلکل نہیں دینا چاہیے جی بالکل اور آج صدام نے بھی کیج چھوڑ دیا تو اب کیج چھوڑو اس کے نتائج تو بھگتنے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک شیر آپ کی نظر کہ مانا کے طاقت میں تم ہم سے کم نہیں دکھلو میدان میں یا تم نہیں یا ہم نہیں تو کیج چھوڑنے کا نتیجہ دیکھ لیا ہوگا ستام بھائی چھکا لگا یہاں پر دانش کے بلے سے یہ جی بالکل اس سے پہلے کیج ڈروپ ہوا تھا کیج کے بعد اور چھکا لگا دیا دانش نے یہ دیکھیں جی کیج کے نتائج کیج کے نتائج چھوڑو گے تو میچ چھوڑ دینا ہوگا ایک بار پھر آئے بول کی اور یہاں پر اچھی شاڑ ضرور تھی لیکن ایک رن ضرور ملے گا میچ یقینی طور پر گریفت مضبوط کرتے ہوئے گیاچہ کینگ کی تھی جی جی بلکل اب تو کیونکہ سکور کافی نکل چکا ہے اس آور میں پندرہ سکور آ چکے ہیں سینٹاریس سکور ہو چکا ہے کسرے آور میں کسرے آور چل رہا ہے ابھی اور ایزی میچ جو ہے گانچہ کینگ کی ہاتھ میں آتے ہوئے بلکل اور کافی پلیننگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دونوں پلیئر لیکن اگر بات کیجئے اب تک چار کیچس ڈراؤپ ہو چکے ہیں کافی مشکلات سے دو چار سیندھ سٹار کی ٹی جی بلکل چار کیچس ڈراؤپ کر دیا اور یہاں سے آپ کا میچ چلا گیا کیونکہ آپ کو فینل کا میچ ہے پریشر کا میچ ہے اور کیچ ڈراؤپ آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہاں بھی بلکل اور کیچ ڈراؤپ کر ہوگے تو آپ کا میچ ڈراؤپ ہو جائے گا اور یقینی طور پر آج اگر بات کریں میچ اس کی تو ایک اچھا ٹورنمنٹ اورگنائز کیا جیسے کہ مجید بھائی کی قابش ہیں اور آج انہوں نے فائنل بھی بہت کافی جلڈی کر دیا تو ان کے لیے بھی کافی اپریشیٹ ہے اور ابھی ایک لیگ چل رہی ہے پاک سیندھ لیگ کے نام سے اس کے اونر آپ بھی ہیں تو اور یہاں پر ایک تو ویکنڈ مل سکتی ہے لیکن ہزار بھائیہ مشکل ہے تو یہاں پر کیا ڈراؤپ ہو جو کہہ گی رننگ جو ہے وہ کافی ڈپینڈ کرتی ہے اور ایک اور رنز بن سکتا ہے جی بلکل آرام سے رنز بنے گا تو تین رنز اس اسنا میں مکمل ہوئے جی بلکل لوس شاٹ تھا کیس ٹوڑا دور تھا ہزار بھائی نے ٹرائی کرنے کی کوہش کی لیکن نہیں ہو سکے لیکن اگر بات کی جائے آج فیلڈنگ کی تو فیلڈنگ زیرو ہے سندھ اسٹار کی جانب سے جی بلکل زیرو ہے یہاں بھی آخری جو ہزار بھائی نے خلو مارا تو اس سے میس فیلڈ ہوئی تھی حدام سے رکیٹ ٹیپر سے اور بینرنز بنائے بلکل یہی چیزیں ریپینڈ کرتی ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے کہ وہ پریشر ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں یہ آج وہی بات ہے میں نے پہلے بول دیا تھا کہ ایک طرف سینئر سائیڈ ہے اور ایک طرف سے جونئر سائیڈ وہی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ پریشر ایکسپٹ نہیں کر پا رہے حالکہ پلیئرز دونوں کے پاس ایک جیسے سینئر بیٹسمن ہیں روشن بھائی ہو گئے جانش اور ہنیس یہ تین اچھی بیٹسمن ہیں اور سینئر بھی ہیں اور اگر بات کی جائے آلی شیئر آلی شیئر کی جانب سے بات کی جائے سینئر بھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور خموش بیٹھے ہوئے تو ایک منٹ بھائی اگر آپ کیسے جیتی ہے تو آپ کیا کھلاوگے پورا سینئر کو گوڑ گوڑ ایک اچھی نیوز آئی ہے جی سائی آلی شیئر کی جانب سے کرکڑ کا گیم ہے لیکن ابھی تک ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ میچ کی طرف نظر آ رہا ہے صرف سو میں سے تیس پرسنٹ چانس ہے سینڈہ سٹار کے نہیں میں تو تیس پرسنٹ بھی نہیں دوں گا کیونکہ اس سوار کے بعد کافی سکو رہا ہے میرے حساب سے نینڈی روشن کی طرف ہے میچ روشن کی طرف سے تین میں چار میں چار میں چار میں چار میں اٹھالیس چاہیے ہیں تو بارہ کی ایوریج باقی ہے اگر یہ شورٹ نہیں بھی لگتا تو وائیڈ ہو جاتی اور یہ بیس مین کی مہروانی سے چار ہنس بھی لے تو کافی رونگ بول کیا اسامہ کی جانب سے کافی رونگ بول تھا تو اگر میچ اتنا ہے تو اچھی گیند بازی کرنی ہوگی خصوصا سینئر بولر کو تو اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے جی جی بلکل کپٹان نے یہاں اس لئے اس لئے اسامہ دولانے کو لیکن اسامہ نے یہاں پہ پہلی بہر ہی گلتی کرتی لیکھ پہ ڈال دیا اور چوکہ لگا اس کو یہ پلسمنٹ کیا اور ابھی تک شاہد گیچہ جو کہ اچھی سنگل ڈبل کر رہے ہیں یعنی کہ پورا موقع فراہم کر رہے ہیں دانش کو کھلانے کا جی جی بلکل اچھا ساتھ دے رہے ہیں دانش کا چوکہ لگایا تھا چوکہ لگایا تھا کیج بھی ڈراب ہوا تھا ایزی کیج اور تین کیجز اس میچ میں ڈراب ہوئے ہیں ایک ہی بیٹس میں لگے تو یہاں پہ فیلڈنگ بھی خوڑا چینج کرتے ہوئے اسامہ فیلڈ میں ردو بدل لیفٹ اور رائٹ کا جو کمبنیشن ہے کافی مشکلات کرتا ہے اور وہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں فیلڈنگ کو ڈسٹرپ کرتا ہے بولر کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو لیفٹ اور رائٹ اگر کسی کے پاس کمبنیشن ہے تو وہ کمال کمبنیشن ہوتا ہے جی جی بلکل بولر کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور اچھی شاد اور یہاں پہ چھے رنس کے لیے چھے رنس لگا دیئے کور کے اوپر سے اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانس دو گے ایسے بیٹسمن کو دعا ہوا آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ جانس دینا نہیں ہے پھر اوسامہ آج روشن بھئی کافی خوش ہوں گے روشن کافی خوش ہوں گے اور وائٹ کی یہ بول یقینی وائٹ تھا اور اسے ایک رنس کے لیے ضرور کھیلا یہاں پر دانش نے تو کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب لیفٹ اور رائٹ کمبنیشن بھی جاری ابھی تک ایک ویکٹ بھی نہیں ملی چوتھے ہور کا کھیل جاری کوئی ویکٹ نہیں بلکل بولنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پہلی اور دوسری اور اچھی نکالی تھی لیکن کیش ڈروپ ہو گئے تھے ویکٹ مل سکتی دین کو لیکن آپ میس فیلڈ کرو گے تو آپ کو پھر ویکٹ نہیں ملیں گے اور یہ شاہد نے یہاں پہ دھما دیا ہے لیک کے اوپر سے چککا اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور اچھا ساتھ دے رہے ہیں دانش کا اور اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایک اچھی پارٹنشپ لگے اور خصوصاً جب تیرہ رنز کوئی بڑی ایوریج اب تو بارہ رنز کی ایوریج تھی سور کے بعد وہ بھی کام ہو جائے گی ایک دفعہ پھر آئیں گے بولنگ کے لیے ایک اچھا بول تو یہاں پر خام خواہ کی اپیل بہت خراب اور سٹار کی جانب سے 18 سکور دے چکے ہیں اسامہ جو اچھی بولنگ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک لوس ہوا کرتے ہوئے اپنا اور پاک سندھ لیگ میں اچھی بولنگ کر رہے ہیں لاہور لائنس کی جانب سے اچھی بولنگ کرتے ہیں اور پورے ٹورنمنٹ میں اچھی بولنگ کر چکے ہیں تیس چاہیے دس کی ایوریج آ چکی ہے جی ایسا ایسا کم ہوتے ہوئے ایوریج اور یقینی طور پر کافی مشکلات ہو سکتی ہیں روشن بہو کافی خوش ہوں گے تو روشن بہو جو ہیں وہ کافی آج الگ سے نظر آ رہے ہیں آج وہ جو چیزیں ہیں وہ ساری چیز ہو گئی آج ایک اچھے سپورس مین اور بہترین انسان کی صورت میں نظر آتے ہوئے بہت ہی اچھی آج کرکٹ کھیلی روشن بہو لے بہترین آج کے میچ میں تو بہت ہی زبردست گپتانی بھی کی اور بہت ہی زبردست ٹیم کو چلایا بھی نادیر کو اور کا موقع ملا کیا یہ ویکٹ لینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بڑھا ہے یہ کپتان نے یہاں پہ نادر کو لانے کا فیصلہ کیا اور نادر بولنگ کر رہے ہیں دانش کو دانش ابھی تب اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ملٹ آز بول اور یہ چھے رہے ہیں چوبیس رنس ذرکار میں جیتنے کے لیے چوبیس رنس چاہیے میں جیتنے چوبیس رنس چاہیے چوبیس چاہیے چوبیس چاہیے چوبیس نادر کو لانے کی کوشش لیکن نادر بھی اچھی بولنگ نہیں کر رہے ہیں سندہ سٹیل کی طرف سے دو بولوں کے دو شکے لگا دیئے ہیں دانش نے پہلے ہور میں دو کیجز ڈراب ہو گئے دانش کے اور اس کا نتیجہ ملائی ہے اور یہ تیسرا شکہ ابھی بارہ رنس چاہیے صرف پندرہ بولوں کے اور یہاں پر روشن باؤ کی اگر آپ بات کریں تو تو کافی خوش کافی ایک سکٹی گئے میں آج بھی دیکھا انجوائی بھی کیا اور یہ کافی اچھا میچ ہوا ہے آج روشن روشن کو بے روشن ابھی تو جیت گیا یار جیت گیا مر نہیں چھوڑی نہیں پیرے گی اور یہاں پر یقیناً چھکا مار دیا یقیناً سے یاد آ جاتا ہے ہمیں امید علی بھائی امید علی کی کمی بھی محسوس ہوتے ہوئے یقیناً ہمیں وہ دیکھ بھی رہوں گے تو امید علی بھائی دا یو بیوٹی آپ ہمارے دلوں میں ہو دوستر ہمارے تو یہاں پر اب تک چار شکے لگ چکے ہیں جی چار گیندوں پر چار شکے ہیں ابھی صرف چھے رنس چاہیے چودہ لوگوں پر جی بلکل اور یقینی طور پر ہزار بھائی جو ہیں وہ کافی خوش لگ رہے ہیں فائنل کھیلنا بھی ایک اعزاز کی بات ہے جی بلکل دونوں ٹیم اچھی ہے کافی اچھی محنت کر کے فائنل میں پہنچے ہیں اور پھر کوئی جیتے کوئی ہارے وہ گیم ہے اور پارٹ آو گیم ہے لیکن سندھ اسٹار نے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھی ٹیم ہے جی بلکل اور یہاں پر گھنچا کنگ نے میچ ون کرتے ہوئے تانس کی بہت اچھی بیٹنگ یہاں پہ روشن کی پوری ٹیم ایکسیٹڈ اور یہ نیت چیتنے میں کامیاب رہی دانش نے بہت اچھی بیٹنگ کیا اور اس کے ساتھ پارٹنا چکے لگائے شاہد نے کیونکہ اپنار نے چیز کیا بہت اچھا ٹارگیٹ تھا ایک سویک کا جو کہ پانچ اور ہمیں چیز کر دیا تو یہاں پر ٹورنمنٹ اورکنائزر ہیں مجید بھائی مجید بھائی ویلڈن اور آپ کی اس ٹورنمنٹ کو آگے بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں بہت شکریہ جی مجید بھائی اونلی ون چلے بھائی اب سیرمنی ہوگی سیرمنی میں دیکھتے ہیں مہاں پیاد ہے آپ آجو سب لوگ ایدھر 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 گھرون میں گھرون میں گھرون ہوں ایدھر 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 ساوے میں نہیں تو یہاں سے اگر آپ کو دکھا دوں سندہ سٹار کی تیم اور بہت شکریہ سکتبا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 اچھا اس کے بعد آج آپ فائنل کھیلے یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے تو مجید بھائی کے لیے کوئی بات کرنا چاہیں گے دیکھے وہ وہیں اچھا ٹورنمنٹ کیا اور فورہن فائنل کیا کیونکہ فائنل میں پہنچی ہے بہت بڑی میرے اپنی ٹیم کو میسیج ہے ہی ہے کہ انشاءاللہ بیکس ٹورنمیڈ ہوں گے اور جن چھوٹا نہیں کریں کیونکہ ہم فائنل دکھ پہنچے ہی ہے بڑی اعداد کی بات ہے بہترین ٹیم کھلیے انشاءاللہ آگے کے لئے بھی انشاءاللہ سے کھلیں گے اور یہی ہمارے ٹیم سمجھے ہمارے ٹیم سمجھے ہمارے ٹیم سمجھے سب سے پہلے مبارک بار پیش کرتے آپ کی ٹیم فائنل میں پہنچی اور جیت بھی گی تو آپ اپنی ٹیم میں کیا کہیں گے اور سندھ اسٹار نے نیچ کہاں پہ لوگ کیا سب سے پہلے تو یہ ہمارے ٹیم مبارک بار پیش کرتے آپ کی ٹیم فائنل میں پہنچی بہت اچھا کاری کیا ہے اور اس کے بعد نظاری نہ پہتے رجانہ 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 ہمارے ٹیم چیم اور اپنے پہنس draw کیلئے کیا ہیں کہ جیسے شکریہ 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 موسیقی 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 سب سے پہلے آج کا ایک ہی نام ہے وہ ہے تانش سب سے پہلے آج کا ایک ہی نام ہے سب سے پہلے آج کا ایک ہی نام ہے ایک کپٹان کے لیے بھڑپور کپٹان کے لیے بھڑپور کپٹان کے لیے بھڑپور کپٹان کے لیے